اور نیکی کا بیان میں تو یہ عدیث پڑھی تھی میں پریشان ہو گیا تھا نیکی کا بیان دکھاوے کے لیے کرنا کائے کے لیے اونچی ایک ہے تحدیثِ نعمت عربی کے لفظ ہیں اللہ کی نعمت کے بیان کے طور پر تاکہ دوسروں کو شوق ہو دوسروں کو رغبت ہو اس کو کہتے ہیں تحدیثِ نعمت یہ معنی نہیں ہے دکھاوے کے لیے بیان کرنا اللہ کی نعمت کے طور پر بیان کرنا دوسروں کو شوق دے لانا یا یہ کہ اللہ کا کرم ظاہر کرنا کہ اللہ نے مہربانی کی کہ مجھ سے یہ کام لے لیا مگر اس میں بھی دکھاوہ نہ ہو صرف اللہ کی نعمت کا بیان ہو وہ جائز ہے دکھاوے کے لیے ایک آدمی نیکی کر کے اپنی نیکی بیان کرے آدھا ثواب گیا دوسری بار پھر بیان کی پورا ثواب گیا تیسری بار بیان کی بجائے نیکی کے گناہ لکھا جاتا ہمارا کیا آل ہے آج ہم کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں تقویٰ کو پہچانے تقویٰ کیا ہے یہ آپ کے دل میں ہوتا ہے یہ آپ کو گناہ سے بچاتا ہے اور اللہ سے ڈراتا ہے میں نے پہلے بھی یہ بات کی کوئی دوست کوئی بھائی کوئی اور کھڑا ہو ہم گناہ کرتے ہیں نہیں یہ کیا کہے گا کیا سمجھے گا تو دوست کا خیال بھائی کا خیال کوئی بڑا کھڑا ہو کوئی دوسرا دیکھ رہا ہو اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر گناہ کیوں کرتے ہیں اللہ کا کوئی خیال نہیں تو تقوی جس میں تقوی آ جائے وہ بندہ کوئی اور شہ بن جاتا ہے اچھا تقوی والا شک سے بھی بچتا ہے جس میں شک ہوگا نا اس سے بھی بچے گا اور تقوی اس کے درجے ہیں ایک عام لوگوں کا تقوی پھر خاص لوگوں کا تقوی پھر خاص الخاص جن کو اخص کہا جاتا ہے ان کا تقوی ہر ایک کی بات ایک جیسی نہیں ہمارے امام آزم چار اماموں میں سب سے بڑے نام تھا نومان بن ثابت کنیت پکارا جانے والا نام ابو حنیفہ ابو حنیفہ کے معنی سیدھے دین والے ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا مسئلہ کہتے ہی اس کو ہیں جو بات پوچھنے والی ہو سوال لوگ کہتے ہیں سوال پوچھنا ہے سوال کہتے ہی اس کو ہیں جو پوچھا جاتا ہے سوال کرنا ہے ایک شخص آیا حضرت میری بہت ساری بکری میری بکری بھاگ کے شہر کی بکریوں میں مکس ہو گئی ہے میری بکری شہر والوں کی بکریوں میں مکس ہو گئی ہے ان میں شامل ہو گئی ہے پتہ نہیں چل رہا جواب دیجئے امام آزم اس شخص سے پوچھتے ہیں تو پہلے میرے سوال کا جواب دے یہ بتا بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے اس نے کہا سات برس چھے اور ایک سات برس زیادہ سے زیادہ بکری کی عمر سات برس ہوتی ہے اس کا جو مسئلہ تھا وہ اس کو بتا دیا گھر والوں کو کہہ دیا سات برس تک بکری کا گوشت نہ پکانا کہیں اس کی گم شدہ بکری کا گوشت نہ آ جائے یہ خاص لوگوں کا تقویٰ جو اس کی بکری اس کے ریور سے گم ہو گئی ہے کہیں اس کو زبا کر کے کوئی بیج دے اور ہم اس کا گوشت کھا لیں فرمایا سات برس تک بکری کا گوشت نہیں پکے گا گھر میں یہ خاص لوگوں کا تقویٰ میں نے ایک بات پہلے بھی سنائی تھی پھر سنیں اللہ توفیق دے ہم سب کو یہ جذبہ دے تقویٰ ہوتا کیا ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب امام مدینہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آرام فرما رہے ساری عمر مدینہ میں رہے مدینہ کی حد میں کبھی پشاب نہیں کیا باہر جاتے تھے کہنا آسان ہے کر کے دکھانا مشکل ایک عورت امام مالک سے سوال کرتی ہے میرا پڑوسی جو خاص طور پر آپ میں سرکاری ملازم ہے دھیان سے سنیں یہ بات ایک عورت سوال کرتی ہے میرا پڑوسی سرکاری ملازم ہے گورنمنٹ میں آفیسر ہے کلر کا جو بھی آپ کے آج کی زبان میں آپ کہہ لیں اس کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے اس میں اس کو پیسے ملتے ہیں گورنمنٹ سے وہ اس کا خرچ دیتے ہیں اس کے چراغ کی روشنی میرے آنگن میں آتی ہے میرے گھر میں اچھی کہیے سب کی توجہ ہو جائے میرے گھر میں آتی ہے کیا میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں سوال دیکھیں ذرا اللہ سے ڈرنے والوں کی کیفیت دیکھیں ذرا حضرت سرکاری خزانے کا اس میں تیل ہوتا ہے اس کے لیے ہے مگر روشنی میرے گھر میں آ رہی ہے میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں فرمایا تجھے اجازت نہیں دوں گا جیسا تقویٰ تیرا ہے اس کے مطابق تجھے اجازت نہیں اور آج دفتروں میں کام کرنے والے اور ان سے فائدہ اٹھانے والے کیا کیا سلسلہ اسٹیشنری کیا کیا چیزیں غائب ہوتی ہیں ہاں ارے تمہیں کیا ضرورت ہے بزار سے خریدنے کی میلہ دوں گا دفتر میں مل جاتی ہے یار سرکار کا گورنمنٹ کا مال ہے یہی حال ہے ہمارا لیکن تقویٰ ہو تو آج دفتروں میں جانے کا ٹائم کیا ہے نہیں پہنچنا وقت پر فائل سامنے رکھی ہے نہیں کہنا ڈونوں گا دو دن لگیں گے چکر لگوانا رشوت لینا کیا کچھ ہمارے ہاں ہے ہم نے اپنی کمائی کو حلال نہیں رہنے دیا رہے تقویٰ والوں کا حال سنیں ایک شخص کو پتا ہے صبح آٹھ بجے کا دفتر ہے وہ گھر سے نکل کے جاتا ہے کہ دفتر کھلے گا آٹھ بجے آفیسر آئی گیارہ بجے رہا ہے اس کے تین گھنٹے کا وعبال بھی آپ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں کہ وہ تین گھنٹے آکے آپ کا انتظار کر رہا ہے اس کے کتنے کام رک رہے ہیں آپ آفیسر ہیں وقت پہ نہیں گئے ہیں آپ نے اس کا بھی وعبال لیا آپ کے سامنے ایک کام آپ کے ہاتھ میں آپ کر سکتے نہیں کرتے چھے چھے دن ٹالتے ہیں یہ کمائی آپ اپنی حرام کرتے ایک شخص ہونر جانتا ہے مثلاً مزدور اس کا ٹائم ہے آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کی مزدوری اس نے تیہ کی ہوئی ہے مین اتانہ تیہ کیا ہوا مالک دیکھ رہا ہے تو کام کر رہا ہے ورنہ بیٹھا ہوا ہے یہ کمائی حرام کرنا تقوی کیا سکھائے گا کہ اور کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے یہ احساس میں قربانی کر رہا ہوں میرا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے یا رب کی رضا ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ دس برس کے قریب خلافت کے فرائض انجام دیئے آج بھی دنیا یاد کرتی وہ تقوی کی حکومت تھی سیدنا امام حسین نے کربلا میں قربانی دی تقوی کی حفاظت کے لیے یزید کی بیعت کر لیتے تو لوگ کہہ دیتے کہ جی موقع تھا مجبوری تھی آلات تھے سیاست والے جس طرح کہتے ہیں جی سیاست ہے وقت کی ضرورت فرمایا نہیں جان دے دوں گا دین کا نظام نہیں بدلنے دوں گا تقوی سکھا گئے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے کتنا مشہور واقعہ ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین چوالس ملک فتح کیے آپ نے کتنے ہمیں ایک کشمیر فتح کرنا ہے اس کو فتح کرتے کرتے آدھا پاکستان دے بیٹھے یہ خالہ جی کا باڑا نہیں ہے چوالس ملک فتح کیے رات کے ٹائم گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگ محفوظ رہے ہیں لوگ آرام کی نیند سوئے آج بادشاہوں کو آرام کی ضرورت ہے لوگ جاگیں تاکہ بادشاہ سو سکے اسلام کیا ہے اور ہمارا حال کیا ہے ابھی صبح نہیں ہوئی ایک گلی سے گزر رہے ہیں گھر میں سے آواز آ رہی ہے کسی کی آواز ٹو لگا کے سننا جائز ہنچی ہاں بعض حالتوں میں اجازت کوئی اگر کسی کے بارے میں کوئی مشتبہ بات آئی ہے کہ ان کے گھر میں کوئی سازش ہوتی ہے یا کوئی اور بات ورنہ اس طرح ایک دوسرے کی بات ٹو لگا کے سننا جائز گھروں میں ماں کہہ دیں بیٹی کو جا دیکھ بابی کیا کر رہی ہے کس سے باتیں کر رہی ہے سن یہ جائز اونچی خود بھی اس طرح دوسرے کی خسر پس ہمیں بھی کہا گیا تین آدمی بیٹے ہو چار آپ پس میں بات کر رہے ہیں تو دوسروں کو شبہ ہو رہا ہوگا کیا کر رہے ہیں احتیاط ہر جگہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے آداب تاکہ زندگی آسان ہو آواز آئی آواز کان میں پڑ گئی امیر المومنین فاروق آسم رک گئے آواز کیا کان میں آئی ماں بیٹی کو کہہ رہی اٹھ بیٹی بکریوں کا دودھ نکال اور اس میں پانی ڈال دیں یہ جملہ سن لیا رک گئے میری خلافت کے دور میں ملاوٹ ورنہ کسی کی ٹو لگانا نہیں رک گئے ماں کہہ رہی تھی بیٹی اٹھ جلدی جلدی ابھی اندھیرہ ہے بکریوں کا دودھ دولے اور اس میں تھوڑا سا پانی ملا دیں یہ جملہ سن لیا امیر المومنین رک گئے بیٹی نے جواب دیا ماں میں ابھی اٹھتی ہوں دودھ نکال لوں گی مگر پانی نہیں ڈالوں گی ماں نے کہا بیٹی تیرا باپ نہیں ہے انہی بکریوں کے دودھ پر گزار رہا ہے تھوڑا سا پانی ڈال دے گی دو پیسے زیادہ آ جائیں گے تمہاری گزر بسر اچھی ہو جائے گی اس نے کہا امہ میں پانی نہیں ڈالوں گی ماں کہہ رہی بیٹا میں تمہاری امدردی میں کہہ رہی ہوں تمہارے لیے کہہ رہی ہوں بیٹی نے کہا امہ میں نہیں ڈالوں گی امیر المومنین نے منع کیا ملاوت نہیں کرنی ماں نے کہا بیٹی وہ دیکھ تو نہیں رہے حضرت عمر دیکھ تو نہیں رہے بیٹی نے کہا وہ نہیں دیکھ رہے اللہ تو دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے ماں نے فوراں توبہ کی بیٹا تیرا شکریہ تُو نے آنکھیں کھول دی تمہاری محبت میں میں ایسے ہی ہو گئی تھی اٹھ دودھ دولے اور پانی بلکل نہ ملانا دینے والا اللہ ہے وہی برکت دے گا یہ باتیں سن لی ایک شخص قریب سے گزرا آپ نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے اس نے بتایا فلان شخص یہاں رہتا تھا وہ مر گیا ہے اس کے بیوی بچے یہاں رہتے واپس اس طرح میں گزرا ہوں وہ لڑکی کی بات میں نے سنی مجھے وہ لڑکی پسند آگئی ہے میں اس کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں کون ہے جو تم میں سے اس کو قبول کرے کردار یہ عورت کون ہے اس کی اولاد میں کون ہوا ہے تقوی والوں کو ہی اولاد ملتی ہے اچھی یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی ان کی اولاد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوئے جن کو خلیفہ راشد شمار کیا گیا تقوی بچی کہہ رہی ہے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے اللہ اللہ تقوی ہم نے آج اس کو چھوڑ دیا بھول گئے اللہ کو تقوی پہنچتا ہے نماز پڑھنے والوں عبادت کرنے والوں اللہ کو کیا پہنچتا ہے تقوی اس کے خالص بندے بن جاؤ پھر دیکھو وہ کیسے نواز تھا آپ کہتے ہیں بادشاہ کے دوست بن جائیں گے مزے ہو جائیں گے اور بادشاہ چار دن کے لیے ہے اس کی جو بھی بادشاہ ہی ہے چار دن کی رات کو سویا پتہ نہیں صبح اٹھنا یا نہیں اٹھنا جو اللہ کا پیارہ بن جائے دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ یہ اللہ فرماتا ہے نہ اللہ کو تمہارا گوشت پہنچتا نہ خون اس کو کیا پہنچتا ہے تقوی